این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے محسز ناظرین اسلام علیکم دوستو بابل کو تاریخ انسانی کی قدیم ترین اور پہلی تحضیب قرار دیا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے رب تعالیٰ کی زمین پر پہلا باقیدہ شہر تعمیر کیا اور حکومت کا نظام تشکیل دیا اس شہر بابل ہی کی وجہ سے یہ پوری تحضیب بابل کہلاتی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے جس کا گڑھ آج کے موجودہ عراق میں تھا تاریخ دانوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی عراق میں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا مذہب موجود ہے تبکہ کئی پیغمبر بھی یہاں پیدا ہوئے جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ یہودیت کے کئی قوانین اس تحضیب سے لے گئے حتیٰ کہ چند قوانین اسلام میں بھی منتقل ہوئے اس کے علاوہ یہ وہی تحضیب ہے جس پر دو فرشتے امتحان کی غرص سے اتارے گئے جن کا نام حروت و معروض تھا جن سے لوگوں نے جنات سے رابطہ کرنے کا طریقہ سیکھا اسی تحضیب نے سب سے پہلے اپنے شہر کو محفوظ بنانے کے لئے فصیل تعمیر کی اور رہداری کے لئے بڑے بڑے دروازے تعمیر کیے جن میں اشتار گیٹ بہت مشہور ہے یہ لوگ کئی خداوں پر یقین رکھتے تھے جن میں سورج دیوتا چاند ستارے اگنی دیوتا سہر فرشت تھے اور اسی تحضیب کے چھٹے بادشاہ کا نام ہی مرابی تھا جسے تاریخ دنیا کا پہلا قانوندان کہتی ہے دوستو ہی مرابی ستنہ سو بانوے تھا ستنہ سو پچاس قبل مسیح یعنی اٹھارویں صدی قبل مسیح میں بابل کے پہلے شاہی خاندان کا چھٹا اور سب سے مشہور بادشاہ گزرا ہے جس نے سمیر اور اقاد یعنی جنوبی عراق پر قبضہ کر کے انہیں اپنی شہری ریاستوں میں شامل کیا اس کے علاوہ لرسہ کے علمی بادشاہ کو بھی شکست دی اور اس کا علاقہ بھی بابل میں شامل کر لیا مگر ہی مرابی اپنی فتوحات کے بجائے زیادہ اپنے قوانین کے وجہ سے مشہور ہے ہی مرابی کا قانون آئینی اخلاقی ذابطہ دنیا میں سب سے زیادہ قدیم اور مشہور ہے یہ ذابطہ کل دو سو بتیس قوانین پر مشتمل ہے جس میں آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت کی سزا کا ذکر ہے یہی قانون اسلام میں بھی موجود ہے جسے قصاص کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی ذابطہ بنایا کہ بیل گاڑی والے کو کتنا معاوضہ ملنا چاہیے اور سرجن کو کتنا اس نے قانون بنایا کہ جس انجینئر نے پل بنایا وہ اور اس کا خاندان ایک دن اس پل کے نیچے گزارے گا اور سوئے گا تاکہ اگر پل گرے تو انہیں اس کی سزا مل جائے اگر کوئی مہمار گھر بنائے اور وہ گھر گر جائے اور مالک مکان اس میں مارا جائے تو انجینئر کو موت کی سزا ملے گی اگر کپتان کی غلطی کے وجہ سے بحری جہاز ڈوب گیا تو تمام نقصان کا آزالہ کپتان کے سر ہوگا بہت سے بنی اسرائیلی قوانین بھی یہ مرابع سے لیے گئے جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے بائبل میں اس کا نام عمر آفیل فرما روائے شنار سمیر درج ہے اس کے قوانین میں مزید عدالت کھیتی بھاڑی آپاشی جہاز رانی غلاموں کی خرید و فروغ آقا اور غلام کے تعلقات شادی بیا مراست ڈاکا اور چوری وغیرہ سے متعلق قوانین درج ہے یہ تمام قوانین پتھر کی ایک تختی پر درج ہیں جو بریٹش میوزم میں رکھی ہے امرابی نے بے شمار امارات تعمیر کروائیں نیریں خدوا کر آباشی کا نظام بہتر کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امرابی ایک زبردست بادشاہ تھا لگن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک زبردست قلدانی ساہر ماہرے تلسمات اور ماہرے روحانیات تھا اس کی جادو کے موضوع پر سب سے مشہور تصنیف مکشافات امرابی ہے جو بابل تہذیب کے شہر علم کی خدائی کے دوران محلات کے کھنٹرات سے برامد ہوئی جو پتھر کے کتبوں پر درجی تھی یہ بھی بریٹش میں جمعہ موجود ہے امرابی اٹھرہ سو دس قبل مسیح بابل کے شاہی خاندان میں پیدا ہوا سترہ سو بانوے قبل مسیح بابل کے تخت پر بیٹھا جبکہ اس کے بیالیس سالہ اقتدار کا خاتمہ اس کی موت سترہ سو پچاس قبل مسیح پر ہوا دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر